ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ قربانی کے گوشت کو ہم کیا بچا کر رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کر لے آدمی ایک تو کھائے دوست آباب کو کھلائے اور ایک یہ ہے کہ غربہ و مساکین کو تقسیم کریں اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے لئے رکھ لیں تو رکھ سکتا ہے ایک دن دو دن دس دن بیس دن ایک مہینہ دو مہینہ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب لوگوں کے پاس با فراغت گوشت وجود اور پہنچ رہا ہو اگر ایسی صورت ہو کہیں پر کہ قربانی ہوئی نہیں کسی اجازت مانگ یہ کسی علاقے میں فساد ہو گیا لوگوں کے پاس ہے نہیں گھر لوٹ گئے فسادیوں نے گھر لوٹ لیے پیسہ رہا نہیں بیچاروں کا جینہ دو بھر ہو رہا ہے وہ قربانی کیاں سے کریں گے تو ہم بجائے اس کے کہ اپنے پریج بھرے اس گوشت کو اس علاقے تک زیادہ سے زیادہ پہنچا رہے ایسے یہ اور علاقے ہیں اگر ہم وہاں پر پہنچا سکتے ہیں گوشت جہاں مسلمانوں کو خاص طور سے غریبوں کو مسکینوں کو گوشت نہیں مل رہا ہے تو اپنے قربانی کا گوشت وہاں پر پہنچا دیں اور اگر ہم پورا جانور وہاں پر پہنچا دیں اور کسی کو اپنے وقیم بنا کر یہ کہیں کہ ہماری طرف سے یہ جانور فلا دن زباہ کر دیا جائے اور آپ لوگ اس کا گوشت بانٹ کر اور کھا لیجئے یہ بہت اچھی اور بہتر شکل ہے تو قربانی کا گوشت پہلے ابتدائی اسلام میں جب مربت تھی مسلمانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دیا خبردار کوئی قربانی کرے تو جتنا وہ خود کھا سکتا ہے اس دن اتنا گوشت اس میں سے لے باپر سب تقسیم کر دیں یہی چلتا رہا لیکن جب مسلمانوں کے پاس فراخی ہو گئی کھانے پینے کے مسائل اچھے ہو گئے لوگ زیادت آزاد میں قربانیاں کرنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم منصوب کر دیا اور اجازت دے دی کہ اب آپ جمع کر کے رکھ سکتے ہو جو لوگ حج کی سعادت سے اللہ رب العزت نے ان کو سرپراز کیا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور سے افریقہ کے لوگ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لمبے لمبے کاٹ کر اور وہاں الگنی لگا کر اور اس پہ سکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو لے جاتے ہیں اپنے گھروں کو اور مہینہ رکھ کر کھاتے ہیں کھا سکتے ہیں؟ ملکل کھا سکتے ہیں آپ بھی کھا سکتے ہیں آپ بھی اپنے فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر ضرورت مندہ لوگ ہیں تو فریج بھرنے کے بجائے لوگوں تک پہنچائیے یہی زیادہ بہتر ہے یہی ثواب کا کام ہے اور یہی قربانی کا مقصد ہے فَقُمُوا خَاؤُوا وَعَتِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُ وَعَتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ یہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن شریف میں کہ فقیروں کو مسکینوں کو بے ان کو کھلاو یہ اسی لئے آئے ہیں کہ ہم جب قربانی کریں تو اپنے لئے بھی رکھیں اس میں سے اور غریبوں مسکینوں میں باٹھ دیں جتنا زیادہ وہ دوسروں تک پہنچے گا جتنا زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے اتنا زیادہ آپ کا ثواب اللہ رب العزت کیا لکھا جائے گا اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے پھر ملتے ہیں ایک اور مسئلے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مارکاتہ